پانچ لاکھ لگے گا اس نے چند لمحے تک سوچنے کے بعد کہا منظور بڑے سرکار نے کہا پھر تو میری طرف سے بھی ڈن ہے اسی لمحے درگوش کی آنکھوں میں یاقدم روشنی سے بھر گئی وہ بس مبہوت ہو کر اسی کو دیکھنے لگا تھا وہ لال آنکھوں والا سفید بے داغ خرگوش تھا جو نا جانے کہاں سے بھاگتا ہوا اسی طرف نکل آیا تھا اس کے تاقب میں ایک لڑکی تھی جس کو دیکھ کر درگوش مبہوت ہو کر رہ گیا تھا وہ شاعر تو نہیں تھا مگر اس کو دیکھ کر اس موقع پر اس کے دماغ میں ایک شیر گونجا تھا جو کہ اس موقع کی مناسبت سے کافی جچ رہا تھا اوف مرمر سے تراشا ہوا وہ شفاف بدن دیکھنے والے اس کو تاج محل کہتے ہیں درگوش نے بس اس کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی ایک عجیب سی معصومیت اور پوری اسراریت تھی اس کے چہرے پر بس وہ اس کو محویت سے گھورتا ہی رہ گیا تھا لال رنگ کے شلوار سوٹ میں تو قیامت دھا رہی تھی لڑکی بھی درگوش کو محویت سے تک رہی تھی یہ نگاہوں کا ہی تصادم تھا جس نے درگوش کو دیوانہ کر دیا تھا اس نے اپنے دل میں اس کے لیے ایک جذبے کو محسوس کیا تھا اس کی محویت کو بڑے سرکار نے بھی محسوس کر لیا تھا وہ بھنا کر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا اور غصے سے بولا توسیہ بابا جی لڑکی یوں چونکی جیسے اچانک ہی ہوش میں آئی ہو درگوش نے فوراں ہی نظریں چورا لی تھی لڑکی کے چہرے پر بھی کچھ اس قسم کے تاثرات تھے کہ جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو میں نے تم سے لاکھ بار کہا ہے کہ اس خرگوش کو پنجرے سے مت نکالا کرو اس کی بات سن کر توسیہ نے تھنڈی سانس لی اور بولی خیال رکھوں گی بابا اتنا کہہ کر وہ پھر اس کے تاقب میں لگ گئی تھی خرگوش آگے بھاگ رہا تھا اور توسیہ اس کے پیچھے تھی یہ منظر آصف درگوش کو بہت بھلا لگا تھا گھر آ کر بھی درگوش بس اس کے ہی بارے میں سوچتا رہا تھا نیند کی دیوی کب اس پر مہربان ہوئی اس کو پتا ہی نہ چلا رات کے نا جانے کس پہر اس کا موبائل فون بجنے لگا تھا دو تین بیلوں کے بعد اس نے فون اٹھایا فون پر جو اطلاع ملی تھی اس کو سن کر وہ ششدر رہ گیا تھا فرض شناسی اور دیانداری جیسے جراسیم اب پولیس میں بہت ہی ناپید ہو گئے ہیں اب چند ہی پولیس آفیسر بچے ہیں جو کہ ایمانداری اور دیانداری کی مثال ہیں ان میں اے ایس آئی جبران بھی تھا جو اپنی ایمانداری کے سبب آج تک ترقی نہ کر پایا تھا اس کو شکوا بھی نہ تھا وہ تو بس اتنا ہی جانتا تھا کہ وہ ایک ایسے مولوی کا بیٹا ہے جو پوری زندگی خود بھی حرام سے بچا رہا اور اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کی ترغیب دی چنانچہ وہ اس میں ہی خوش تھا اکثر و بیشتر اس کی رات کی ڈیوٹی ہی لگائی جاتی تھی جس میں زیادہ تر گشت پر ہی رہتا تھا کیونکہ رات میں زیادہ جرائم سے واسطہ ہی پڑتا رہتا تھا حسب معمول وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ موبائل پر گشت پر تھا رات کے دو بچ چکے تھے سردی کی شدت میں اضافہ ہو چلا تھا موبائل خرامہ خرامہ آگے بڑھ رہی تھی لانت ہے یار رات کی ڈیوٹی پر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیڈ کانسٹیبل نے جھلا کر کہا کیوں کرمدین آج بہت مرچیں چبا رہے ہو جبران مسکرا کر بولا نہیں سر ایسی بات نہیں ہے چھے ماہ ہوئے ہیں شادی کو اور پورے ایک ماہ سے رات کی ڈیوٹی پر ہوں تو پھر کام تو کام ہے وہ تو ٹھیک ہے سر شادی کے چند سال انجوائے کے ہوتے ہیں اور ان سرد راتوں میں رات کی ڈیوٹیاں کوئی بات نہیں کرمدین اگلے ہفتے تم پھر مارننگ میں چلے جاؤگے سر ان اوپر والوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے جو اٹھانے میں ماسٹر ہے اوپر والے اسی کی سنتے ہیں کرمدین غصے میں بولا چلو کوئی بات نہیں کسی ہوتل میں چل کر گرم چائے سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ابھی یہ جملے اس کے موں میں ہی تھے کہ این اسی وقت موبائل کے ٹرانس میٹر پر ایک پیغام موصول ہوا جبران آگے جھکایا سب انسپیکٹر جبران آٹھ سو تیرہ نمبر پوچھا گیا تم لوگ مارٹن روڈ پر ہو ہمارے پاس نامعلوم فون کال سے اطلاع آئی ہے اس کا نمبر ٹریس نہیں ہو پا رہا ہے لگتا ہے فون کرنے والا اپنا ذاتی ایکسچینج رکھتا ہے ممکن ہے خبر غلط بھی ہو لیکن رسک نہیں لے سکتے اطلاع کیا ہے چند نامعلوم لوگ گولڈ بازار میں موجود ایک دکان کے تالے توڑنے میں مصروف ہیں تم فوراں دیکھو کیا معاملہ ہے فون کرنے والے کی آواز کس قسم کی تھی مطلب آپ نے آواز سن کر کچھ تو اندازہ لگایا ہوگا کہ لہجہ سنجیدہ تھا یا کوئی مزاگ کر رہا تھا اور نہیں آواز قدرے بیٹھی ہوئی تھی جس کو سن کر بندہ خوف زدہ ہو جائے مجھے لگتا ہے کہ وہ آواز بنا کر بول رہا تھا اور اس کی بات سن کر جبران سوچ میں پڑ گیا چند لمحات کے بعد وہ بولا اچھا ہم دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے اور اور اینڈ آل گاڑی اب گولڈ بازار کی جانب مڑ گئی تھی جبران کے چہرے پر تشویش کے گہرے آثار تھے مارٹن روڈ وہاں سے زیادہ دور نہ تھا وہاں کی گولڈ مارکیٹ پچھلی ہی گلی میں تھی جہاں کتار در کتار سناروں کی دکانیں تھی اس وقت وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی مین روڈ پر آتے ہی جبران نے موبائل روکنے کا اشارہ کیا ڈرائیور نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے موبائل کونے میں لاکر روک دی تھی وہ موبائل سے نیچے اترا اور اپنا ریوالور سنبھال لیا تھا اور ساتھی پولیس والوں کو بھی نیچے اترنے کا اشارہ کیا جل ہی پولیس والوں کا یہ کافلہ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا تھا گلی کے کونے پر پہنچ کر اس نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے ذرا جھک کر ادھر کا معاینہ کیا گلی تاریخ تھی البتہ چاند کی مدھم روشنی میں اس نے دیکھا تین سائے ایک دکان کے سامنے موجود ہیں اور جھک کر کسی قسم کی کاروائی میں مصروف ہیں جبران نے دیکھا کہ ان میں ایک اور شخص بھی موجود تھا جو کہ ان تینوں سے ہٹ کر چاروں طرف نظریں دوڑا رہا ہے وہ چوتھا آدمی ناغر تھا جس نے تالے توڑنے کا کام اپنے ساتھیوں کو دیا تھا اور باقی سڑک کی نگرانی کرنے میں خود ہی مصروف تھا جبران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے فضاء میں دو ہوائی فائر مار دیئے فائر کی آواز سے ان سائیوں میں کھلبلی سی مچ گئی رک جاؤ بھاگنے کی کوشش مت کرنا تم لوگ پولیس کے گھیرے میں ہو جبران کی آواز سناٹے کو چیر رہی تھی وہ سائے اسی جگہ ساکت ہو گئے تھے ناغر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس پر اسرار آواز نے تو کہا تھا کہ ہر قسم کی ذمہ داری میری ہے ناغر کی آنکھوں کے سامنے جیل کی سلاخیں گھومنے لگی تھی جبران اپنے ساتھی پولیس والوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تھا اچانک اس نے اپنے اکب سے متعدد فائروں کی آواز سنی وہ چونک کر پلٹا دوسرے ہی لمحے اس کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی چاروں پولیس کانسٹیبل زمین پر پڑے تھے اور ان کے خون سے زمین رنگین ہو چکی تھی جبران چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا اچانک اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں وہ ٹارچ کی روشنی تھی جو کہ سیدھ ہی اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی اس نے فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لئے چند لمحوں کے بعد جب اس نے ہاتھ ہٹایا تو اس کو اپنے سامنے کوئی کھڑا دکھائی دیا چاند کی مدھم روشنی میں اس کے سر پر فلیٹ ہیٹ دکھائی دیا نووارد نے ٹارچ کی روشنی اپنی طرف کر لی اب اس کی صورت صاحب دکھائی دے رہی تھی اس کی صورت دیکھتے ہی جبران کی آنکھوں میں شناسائی کا تاثر اُبھرا تھا تم اس کی آواز میں حیرت تھی ہاں میں یہ سارا کھڑاک تمہارے لئے تو تھا نووارد نے مسکرا کر کہا آواز قدرے بیٹھی ہوئی تھی میرے لئے جبران نے حیرانگی سے جواب دیا ہاں تمہارے لئے ناغر نے موقع غنیمت دیکھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھسکنا شروع کر دیا اچانک اس نے ایک نہائی تھی خوفناک منظر دیکھا نووارد نے انسپیکٹر جبران کے سر پر پسٹول رکھ کر گولی چلا دی تھی جبران تڑپ کر فرش پر گرتا دکھائی دیا اس کی وردی خون میں نہا چکی تھی وطن کا ایک اور سپاہی مٹی کی ناموس پر قربان ہو گیا تھا ان میں وہ سپاہی بھی شامل تھا جس کی چھ ماہ پہلے شادی ہوئی تھی ناغر کو یقین تھا ہو نہ ہو یہ وہی پرسرار بوس ہے جس نے ان کو ڈکیتی کی ترغیب دی تھی پرسرار بوس کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی کہ جو بھی خطرہ ہوگا وہ خود نمٹ لے گا رات کے چار بجے درگوش کو جبران کے قتل کی اطلاع ملی تھی یہ اطلاع سن کر اس کی بقایا نیند ہی اڑگر رہ گئی تھی وہ لمحہ اس کے لئے حیرت انگیز تھا جب جبران کی لاش اس کے گھر پہنچی تھی ازانوں کا وقت ہو چکا تھا اس کا بوڑھا باپ جو کہ مسجد کا امام بھی تھا اپنے بیٹے کی لاش دیکھ کر اپنے فرض سے چونکا نہیں تھا مغرب کی نماز درگوش نے اس کی امامت میں پڑھی تھی مجال ہے جو کہ درگوش نے اس کی آواز میں لغزش محسوس کی ہو ایک عجیب طرح کا سکون اس بوڑھے باپ کے چہرے پر تھا نہ اس نے اس کے چہرے پر آنسو دیکھے نہ ہی ملال اس کو معلوم تھا شہید کبھی مرا نہیں کرتے وہ تو زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے نہ جانے کیوں درگوش جبران کی لاش کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرنے لگا تھا کیونکہ اس نے تو اپنا فرض کبھی نبھایا ہی نہیں تھا تدفین کے بعد یہ جذبات اسی جگہ تھنڈے پڑ گئے تھے جبران کی موت پر ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا اس طرح کے انکوائریز کا جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ سب کو پتا ہے اس کی فائل بھی دھول مٹی میں دب گئی تھی اس کی موت کے ہفتے کے بعد پولیس رپارٹمنٹ اس کو بھول ہی گیا تھا درگوش اچھی طرح جانتا تھا کہ حاشم کے خلاف ثبوت اسی پولیس تھانے میں موجود ہے دو دن کے بعد اس کی پیشی تھی حاشم کو پوسٹ مارٹم رپورٹ اور آلائے قتل سمیت حاضر کرنا تھا پوسٹ مارٹم رپورٹ کو بدلوانے میں درگوش کو ڈاکٹر کو دو لاکھ دینے پڑے تھے اور آلائے قتل کو بدلنے میں درگوش کو کوئی زیادہ خاص مسئلہ بھی نہ ہوا تھا بس اس کو بھیس بدلنا پڑا تھا اس کو یقین تھا کہ اب حاشم کے آزاد ہونے میں کوئی مسئلہ نہ ہوگا اور درگوش یہ خوشخبری سنانے کے لیے بڑے سرکار کے پاس جانے کے لیے پر تولنے لگا تھا بڑے سرکار کے پاس جانے کی دو وجوہات تھی ایک تو پیسہ دوسرا توسیہ اس پری رخ کی یاد اس کے دل و دماغ سے چمٹ کر ہی رہ گئی تھی ورنہ اس کی زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آئے جن موقعوں پر وہ حسن زن سے لطف اندوز ہوا تھا اس کو ہمیرہ نامی وہ لڑکی بھی یاد تھی جس نے ایک دو پیش قدمیوں کے بعد ہی اس کو اپنے وجود سے آگاہ کروا دیا تھا ہاں وہ اس کام میں مہارت رکھتی تھی توسیہ میں کچھ اور بات تھی کچھ نیا پن تھا جس نے اس کے دل کے اس گوشے کو چھو لیا تھا جہاں آج تک کوئی لڑکی نہ پہنچ سکی تھی اس کا رخ ایک بار پھر بڑے سرکار کے ڈیرے کی طرف تھا مقصد صرف اور صرف توسیہ ہی تھی اس بار وہ پولیس کی وردی میں نہیں بلکہ سیول لباس میں تھا اور اس نے اپنا ہلیہ بھی بدل لیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کو پولیس والے کی حیثیت سے پہچان جائے اس لیے ڈیرے کے قریب اس کے آدمیوں نے اس کو روکا تو اس نے ایک پرچہ ان کی طرف بڑھا دیا تھا یہ کیا ہے اور تم کون ہو ایک لمبے سے آدمی نے کڑک کر پوچھا اس میں لکھا ہے کہ میں کون ہوں پرچہ ان تک پہنچا دو درگوش نے پرسکون لہجے میں کہا درگوش کی بات سن کر ان دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور پھر وہی لمبا آدمی درگوش کی طرف بڑھا اور کندے پر ہاتھ رکھ کر سرد لہجے میں بولا بڑے سرکار کا حکم ہے کہ جب تک کوئی اپنی شناخت نہ بتائے اس کو اندر نہ آنے دیا جائے کندے پر ہاتھ رکھتے ہی درگوش کا خون تو کھول گیا تھا مگر پھر بھی اس نے تحمل سے کام لیتے ہوئے نہائیت نرم لہجے میں کہا بھائی میں نے آپ سے کہا نہ کہ یہ پرچہ پڑتے ہی وہ مجھے اندر بلا لیں گے ابے سالے تجھے کہہ دیا جو ایک بار تو اپنی شناخت بتائے بغیر اندر نہیں جا سکتا اتنا کہہ کر اس آدمی نے درگوش کو دھکا دیا دھکا لگتے ہی درگوش کے اندر کا پولیس آفیسر انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا اس نے بڑی ہی زہر خند نظروں سے اس آدمی کو دیکھا پھر جو کچھ بھی ہوا تھا اس کو دیکھ کر وہاں پر موجود بڑے سرکار کے سارے آدمی چونگ گئے ان کو اس دبلے پتلے سے آدمی سے یہ توقع نہیں تھی دھکا دینے والا اپنے جسے سے کسی سانڈ سے کم نہ تھا مگر درگوش کے ایک تھپڑ نے اس کو ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ سے ضرور ہلا دیا تھا تھپڑ کھا کر وہ لمحہ تک ساکت ہی کھڑا رہا اس کے چہرے کے تاثرات اس بات کے غماز تھے اس پر پہاڑ سا ٹوٹ پڑا ہے پھر وہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح فرش پر ڈھیر ہو گیا تھا کہا جاتا ہے انسان پیار سے زیادہ مار کی زبان سمجھتا ہے پھر یہ ہی ہوا تھا ان لوگوں نے کسی پالتو جانور کی طرح درگوش کا رکا اندر پہنچانے میں دیر نہیں کی تھی کچھ ہی دیر کے بعد درگوش بڑے سرکار کے سامنے موجود تھا ان کے ہونٹوں پر بڑی ہی دل فریب مسکراہت تھی وہ بڑی ہی گہری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا وہ اس وقت اپنے کمرہ خاص میں موجود تھے میں بھی نہ پہچانتا اگر تم یہ رکا نہ بھیجواتے درگوش نے دیرے سے ہسا اور بولا میں غیر سرکاری طور پر یہاں آیا ہوں اس لیے ہاتھ بڑا ہی صدھا ہوا تھا تمہارا بڑے سرکار نے تعریفی جملوں سے نوازتے ہوئے کہا جواباً درگوش نے انکساری سے مسکراتے ہوئے کہا مجھے افسوس ہے بڑے سرکار اس کو تمیز سکھانا ضروری ہو گیا تھا اب مجھے امید ہے وہ دوبارہ کسی سے بتتمیزی نہیں کرے گا جواباً انہوں نے شانے اچھکائے کچھ ہی لمحوں کے بعد درگوش نے ایک گھنٹی کی آواز سنی جو کہ بڑے سرکار کے دیرے کے اندرونی حصوں میں گونج کر رہ گئی اس گھنٹی کی آواز کے چند لمحوں کے بعد ایک آدمی حاضر ہوا تھا جس کو دیکھ کر بڑے سرکار نے کہا جاؤ بابا کچھ چائے ناشتے کا بندوبست کرو ہمارے مہمان کے لئے اس کے جانے کے بعد بڑے سرکار نے درگوش کی طرف دیکھ کر مسکر آیا اور بولے ہاں بابا اب کہو ہمارا کام ہوا کہ نہیں بلکل بڑے سرکار درگوش اپنے وعدے کا پابند ہے اتنا سننا تھا کہ بڑے سرکار کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرہ گئی تھی جس کو درگوش نے صاف طور پر محسوس کیا تھا ایک بات آپ سے پوچھوں بڑے سرکار درگوش نے ٹھہر ٹھہر کر سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ کو مکمل کیا ضرور کیا آپ کسی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو یہ سن کر بڑے سرکار کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا دوسرے پل وہ چونک کر بولا بابا ایسا آپ نے کیسے سوچ لیا چند وجوہات ہیں جس میں ایک حاشم ہے جس پر کرمنل چارجز ہونے کے باوجود آپ نے اس کو بچایا اور دوسرا آپ کا شہانہ رہن سہن غلط اندازہ لگایا تم نے آفیسر میں ایک خاندانی شخصیت کا مالک ہوں چند گھریلو تنازات کی وجہ سے میں آج یہاں زندگی گزارنے پر مجبور ہوں ورنہ دھن و دولت کی کوئی کمی نہ تھی اس کی آواز میں دھوک کی لہریں تھی میں سمجھا نہیں تم نے جھوری سٹیٹ کے نواب آسم مرزا کا نام سنا ہے ہاں سنا ہے شاید کوئی حادثہ ہوا تھا یاد نہیں آ رہا نواب صاحب آسم کے دو بیٹے تھے ایک نواب آسم کے ساتھ ہی رہ رہا تھا اور دوسرا بیٹا میں تھا اتنا کہہ کر وہ رک گئے ان کے چہرے پر کچھ اس طرح کے تاثرات نظر آنے لگے تھے جیسے کہ پرانی یادوں کو ذہن میں جمع کر رہے ہوں درگوش ان کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو بخوبی نوٹ کر رہا تھا وہ کافی دیر ان کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو نوٹ کرتا رہا تھا کبھی ان کے چہرے پر غصہ نظر آنے لگتا تھا اور کبھی دکھ کے گہرے سائے درگوش اس بات کا منتظر تھا کہ وہ خود کچھ بولیں پھر بڑے سرکار نے طویل سانس لی اور کہا یہ اس دن کی بات ہے جب میں حویلی میں نہیں تھا اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر گیا ہوا تھا وہاں مجھے نواب آسم کی موت کی اطلاع ملی جب میں وہاں پہنچا تو حویلی میں آگ لگ چکی تھی نواب صاحب کی لاش بھی اس میں جل چکی تھی لوگوں نے بتایا کہ یہ آگ انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے خود لگائی تھی اور اسی میں جھلس گئے اور میرے بھائی نے مجھے حویلی سے نکال دیا اور میں حاشم کے ساتھ یہاں آ گیا حاشم میرا خاندانی ملازم ہے اور غلطی سے اس سے جرم سرزد ہو گیا ہے اور وہ دوبارہ اب ایسا نہیں کرے گا اس کی بات سن کر درگوش سوچ میں پڑ گیا حاشم کی شکل صورت کسی پہلی بار جرم کرنے والے انسان کی معلوم نہیں ہوتی تھی درگوش کا اپنا تجربہ اس کے بارے میں ایک عادی مجرم کا تھا بڑے سرکار کا کریکٹر درگوش کو کافی پورسرار معلوم ہو رہا تھا وہ اب اس کے بارے میں جلد از جلد جاننا چاہتا تھا وہ بڑے سرکار کی باتوں سے علج ضرور گیا تھا مگر اس کا دھیان اب بھی اس قاتلہ کی طرف تھا صرف اور صرف توسیہ کا خیال ہی اس کو یہاں کھینچ لیا تھا کیونکہ اس کی ایک جھلک نے اس کو دیوانہ بنا دیا تھا سامین کرام آپ سن رہی ہیں ایک پورسرار اردو کہانی جس کا نام ہے راز اور اس کے مصنف ہیں رزوان علی سومرو یہ اس سلسلے کی قسط نمبر دو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے رات کے اس سناٹے کو چیرتے ہوئے دیوکامت درختوں کے درمیان ایک طویل سفر تہہ کرنے کے بعد ایک ہائی روپ نادر محل کے سامنے آ کر رک گئی تھی سب ہی اندر بیٹھے ہوئے تھے سب سے پہلے ناغر نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بھرپور انگڑائیلی اور چاروں اطراف گہری نظروں سے دیکھنے لگا اس کو اچھی طرح یاد تھا کہ چند لمحے پہلے وہ لوگ موت کے مو سے واپس پڑھ لے تھے ناغر کو یقین تھا جبران کو ہمیشہ کی نیند سولانے والا اس کا پورسرار بوس ہی تھا مگر وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ پایا تھا وہ گہری نظروں سے چاروں اطراف میں دیکھ رہا تھا آسمان پر اتفاقا آج پورا چاند موجود تھا جس کی وجہ سے ناغر محل کی پورسرار امارت اور بھی خوفناک معلوم ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اس کی ساری بھولی بسری کہانیاں اس کے دماغ میں تازہ ہو گئی تھی مگر وہ اس ماحول سے قطعی مروب نہیں ہوا تھا ناغر نے ترچی نظروں سے ناغر محل کو دیکھا اور پھر بلند آواز سے بولا باہر آجاؤ بزدلو اندر کیوں چھپے ہوئے ہو یہ الفاظ کافی کارگر ثابت ہوئے تھے سب ہی ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے تھے ناغر نے اپنے تینوں ساتھیوں کو غور سے دیکھا اور پھر کافی سخت لہجے میں ان کو سرزنش کرتے ہوئے بولا ڈوب مرو تم نے مجرموں کی ناکھ کٹوا دی آج مجرم تو مرد ہوتے ہیں اور تم عورتوں سے بھی بتر ہو ان میں سے جس کا نام جیک تھا وہ پھیکی سی مسکراہت سے بولا استاد بزدلی کا تانہ مد دو بات انسانوں کی نہیں بھوتوں کی ہے تم نے اپنی آنکھوں سے بھوت دیکھا ہے اس محل میں ناغر کا انداز تنزیہ تھا مگر وہ ناچتی ہوئی کھوپڑی جیک کی جگہ پنٹو نے جواب دیا تھا استاد خون کرنا کوئی مشکل نہیں مگر بھوت ٹونی نے کپ کپ آتے ہوئے کہا یہ ان کا تیسرا ساتھی تھا بکواس بن کرو ہم اندر جا رہی ہیں محل میں نہیں تینوں یک زبان ہو کر بولے بکو مت ناغر دھاڑا ناغر کو انکار کرنے والا صرف موت کا مو دیکھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میری ایک گولی تم تینوں کو بھوت بنا کر اس محل میں بھٹکنے پر مجبور کر دے اس کا لہجہ کافی سرد تھا یہ سن کر ان تینوں کو واقعی سانپ سون گیا تھا اور پھر وہ تینوں محل کی جانب قدم بڑھانے لگے سب سے آگے ناغر تھا جو کہ بڑی ہی بے پروائی سے آگے بڑھ رہا تھا جبکہ وہ تینوں خوف زدہ انداز میں اس کے پیچھے تھے سلو تھی کہ وہ تینوں ہی سن سکتے تھے جیک کے اس ریمارکس پر کسی نے جواب نہ دیا اور خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اب وہ سارے محل کے اندر داخل ہو چکے تھے سب سے آگے ناغر تھا ناغر کے قدم از خود ایک جانب اٹھ رہے تھے جلد ہی وہ چاروں ایک بند دروازے کے سامنے موجود تھے ناغر نے دروازے پر تین بار دستک دی محل آنے سے پہلے ناغر کو اس پورے سرار بوس نے اندر کی جانب کھلتا چلا گیا پھر انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اس حال نما کمرے میں زندگی کی ہر ضروریات موجود تھی ایک طرف درجن بھر کے قریب کرسیاں لگی تھی وہ ساری کی ساری لکڑی کی تھی ان کرسیوں کے ساتھ ایک بڑی سی میز بھی تھی جو کہ خالی ہر گزنا تھی اس میز پر انواع اقسام کے کھانے موجود تھے جن میں بریانی بھی تھی کورما بھی بروس بھی تھا اور متن بھی ساتھی سبزی بھی اور ایک طرف موسمی اور غیر موسمی قسم کے پھل اور بہترین قسم کی شرابیں بھی موجود تھیں ناغر کے ہونٹوں پر اس طرح کی مسکراہت تیر رہی تھی جیسے کہ یہ سارے انتظامات اس نے خود کیے ہوں دیکھا تم نے یہ سب کیا کسی بھوت بنگلے میں مل سکتا ہے ناغر نے فاتحانہ انداز میں کہا واقعی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ناغر دادا جیک بھرائی ہوئی آواز میں بولا یہ سب باؤس کا کیا دھرا ہے وہ اپنے لوگوں کی ضرورتوں کا بہت خیال رکھتا ہے اچانک ان کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی جس کو سن کر ناغر چونک پڑا وہ آواز بھلا اس کے باؤس کے علاوہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی تھی یہ آواز اس کے تینوں ساتھیوں نے بھی سنی تھی جو کہ قدرے بیٹھی ہوئی تھی اور حال میں چاروں اطراف گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی سب ہی اس کے جانب ہماتن گوش ہو گئے تھے میرے ساتھیوں تم سب کو نادر محل میں خوش آمدید شکریہ باؤس سب نے یک زبان ہو کر کہا میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں اس لیے میں نے تم لوگوں کے لیے اس پرتکلف دعوت کا احتمام کیا ہے پورسرار باؤس کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی آوازانی بند ہو گئی تھی ناغر کے چیلے اب اس میز کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے لیکن ناغر کے انداز میں بے پروائی تھی کھاؤ پیو اور یاد رکھو میں وفاداروں کے ساتھ وفاداری کرتا ہوں اور غدار کو موت کی پرسکون نیند سلانے سے بھی گریز نہیں کرتا وہی آواز پھر ان کے کانوں سے ٹکرائی تھی اس بار اس لہجے کی صفاقی کو چاروں نے محسوس کیا تھا پھر وہ چاروں ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے جب وہ خوب سیر ہو کر کھا چکے تو کرسیوں پر ڈھیر ہو گئے تھے نادر محل کا خوف اب ان کے دلوں سے نکل گیا تھا تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اس حال نما کمرے کی دیواریں ایک بار پھر گونج اٹھیں اور سب اس کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو گئے شاید پوری سرار بوس کوئی حکم جاری کرنے والا تھا جس کو سننے کے لیے سب ہماتن گوش تھے درگوش اس سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا جس کی ایک جھلک نے اس کو دیوانہ بنا دیا تھا کہاں کھو گئے انسپیکٹر صاحب بڑے سرکار کی آواز پر وہ چونکار کچھ نہیں یوں ہی میں چلتا ہوں میں نے آپ کا کام کر دیا ہے نظرانے کی رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے تو اچھا ہے اس نے اپنی خجالت مٹاتے ہوئے جواب دیا ارے وہ کوئی مسئلہ نہیں تمہاری اماؤنٹ تم تک پہنچ جائے گی اور اتنی بھی جلدی کیا ہے جانے کی کچھ کھا پی کر جاؤ ارے نہیں شکریہ چلو پھر باہر نکلتے ہیں اس نے مسکر آ کر کہا کہاں سہن میں دراصل دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں نا بڑے سرکار کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا سہن کا سن کر اس کا دل اندر سے خوش ہو گیا تھا اس کے دل کی مراد تو یہی تھی کہ کسی بھی طرح توسیہ کو دیکھ لے پہلی بار اس سہن میں ہی اس سے ملاقات ہوئی تھی کمرے سے باہر نکلنے کے بعد اس نے اپنے ایک خاص ملازم کو آواز لگائی جو کہ مراد کے سوا اور کوئی نہ تھا چند لمحات کے بعد مراد اس کے سامنے تھا مراد کو اس نے تھنڈے مشروبات کا آرڈر دیا وہ فوراں ہی گھوم گیا تھا مراد کے جانے کے بعد وہ دونوں کمرے سے باہر نکل کر سہن میں آ گئے یہ حسن اتفاق ہی تھا کہ توسیہ وہاں موجود تھی اور اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں خرگوش کا بچہ دبا ہوا تھا میری بیٹی خرگوشوں کے پیچھے پاگل ہے اتنا کہہ کر وہ ہسا اور توسیہ کی طرف دیکھنے لگا تھا جواباً درگوش نے صرف مسکرانے پر اکتفاق کیا تھا اس کے دل میں تو اس وقت کلیاں سے کھیل اٹھی تھی یہ تو فطری عمل ہے جب محبوب سامنے ہو تو انسان کو وہی دکھائی دیتا ہے توسیہ بھی انہی کی طرف دیکھ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں اس کے لیے شناسائی کے کوئی آثار نہیں تھے کیونکہ درگوش نے تو حلیہ ہی بدلہ ہوا تھا قریب ہی چند آرام دے کرسیاں موجود تھیں بڑے سرکار نے اپنے لیے ایک کرسی منتخب کیا اور دوسری درگوش کے لیے درگوش کی کرسی کچھ ایسے رخ پر تھی اس گلے بکاولی کا رخ عمبر ساپ دکھائی دیتا رہے پھر وہ چور نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا اب وہ اپنے خرگوش کے ساتھ ہی کھیل رہی تھی پھر وہ اٹھی اور حویلی کے اندرونی حصے کی جانب چل دی درگوش بڑی ہی مہویت سے اس کی صوبق چال دیکھ رہا تھا پھر اس نے بڑے سرکار کو حاشم کی رہائی کا یقین دلایا اور وہاں سے نکل آیا یہ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے جب کوئی بڑا آدمی یا اس کے لوگ جرم کرتے ہیں تو اس کو بچانے کے لیے ساری مادی قوتیں متحرک ہو جاتی ہیں لیکن وہی جرم کوئی عام انسان کرے تو پورا قانون اس کو سخت سزا دینے پر تیار ہو جاتا ہے حاشم کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا وہ بری ہو گیا تھا پوسٹ مارٹم سے یہ ثابت ہوا کہ حاشم نے کوئی ریف اور خون نہیں کیا تھا پولیس نے بلا وجہ اس کو گرفتار کیا تھا عدالت نے اس کیس کو دوبارہ چانبین کرنے کا حکم دیا اور اس کو رہا کر دیا کہتے ہیں قدرت کا قانون ہر چیز سے بالاتر ہے اس کا انصاف ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے مجرم سات پردوں میں بھی چھپ جائے مگر اس کے فیصلے سے نہیں بچ سکتا حاشم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا جیسے ہی وہ کمرہ عدالت سے باہر نکل کر سڑک پر پہنچا اس کی بے احتیاطی رنگ لائی ایک تیز رفتار اور بے قابو ٹرک نے حاشم کو زوردار ٹکر ماری جس سے وہ موقع پر ہی جان بہاک ہو گیا لوگوں کی بھیڑ جمع ہونا شروع ہوئی لیکن وہ ڈرائیور تو بھاگ نکلا تھا شاید قدرت کا انصاف یہی تھا کبھی کبھی ظالم کو اس دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے درگوش کو خود پر بے حد غصہ تھا کہ اس کو آخر ہو کیا گیا ہے اس لڑکی میں ایسی کیا خاص بات تھی جس کا وہ اسیر ہو کر رہ گیا ہے نہ جانے کتنی ہی خوبصورت لڑکیاں اس کے زندگی میں آئیں تھیں جن کو اس نے ایک وقت کے بعد چھوڑ دیا تھا مگر یہ لڑکی تو شاید سب سے الگ تھی مگر تھی تو یہ بھی ایک لڑکی ہی نا نہ جانے کیوں اس کو توسیہ ہی ہر جگہ نظر آنے لگی تھی اس میں کوئی شک نہ تھا ہاشم کے رہائی میں کسی حد تک توسیہ کا بھی ہاتھ تھا لیکن ہاشم تو حادثے میں مارا جا چکا تھا بڑے سرکار کی ذات بھی اس کو پرسرار لگی تھی پرانی فائلوں میں نواب آسم کی موت اس کا سبب خودکشی درج تھا لیکن نہ جانے کیوں اس کو ایسا لگتا تھا کہ اس کہانی کا کوئی اور پہلو بھی ہے وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود تھا اور ایک فائل کی ورک گردانی کرتے وقت یہی سوچ رہا تھا تنگ آ کر اس نے فائل کو میز پر پٹھا اور پھر گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے میز پر موجود گھنٹی کا بٹن دبا دیا تھوڑی ہی دیر کے بعد شیدہ آ گیا ہاں شیدے درگوش نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا تم نے کچھ دن قبل مجھے اس علاقے کی پرستانی اڈوں کے بارے میں بتایا تھا جی ہاں وہ سنبھل کر بولا کبھی گئے ہو وہاں پر جی شیدہ حقہ بکہ رہ گیا جی زیادہ ہی طویل ہو گیا تھا جواب دو جو پوچھ رہا ہوں جواباً ہلکی سی مسکراہت شیدے کے چہرے پر عود آئی اور پھر وہ سر جھکا کر بولا جناب آپ سے کیا چھپانا ضرور گیا ہوں میری بیوی اکثر بیمار رہتی ہے اس لیے ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے گوڈ اب سنو اوپر سے سخت ہدایات آئی ہیں ان اڈوں کو بند کروانے کے بارے میں ہم کو ان جگہوں پر چھاپے مارنے ہیں اس سے قبل میں بزاتے خود ان کا معاینہ کرنا چاہتا ہوں آج ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد اس انویسٹیگیشن میں تم میرے ساتھ رہو گے اس کے بعد ہی کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جائے گا درگوش کی بات سن کر شیدے کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی اور وہ مسکرانے لگا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا جسم فروشی کے اڈے نہ کبھی بند ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے جب تک عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والے اس پر ظلم کرنے والے لوگ زندہ ہیں یہ اڈے کبھی بند نہیں ہو سکتے یہ تو صاحب کا بہانہ ہے ان اڈوں سے مستفید ہونے کے لئے جی بہتر میں آپ کو بلبل ہزار داستان لے چلوں گا جہاں یہ دھندہ عروج پر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم صرف سادہ لباس میں وہاں جائیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو جواباً شیدے نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا درگوش نے وہاں جانے کے لئے میک اپ کا سہارا لیا تھا جس سے اس کی شکل ہی بدل گئی تھی شیدہ اس کو حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا تھا یہ سب حفظ ماں تقدم کے طور پر تھا یہ ایک خاصا چلتا ہوا بازار تھا جس کے اقب میں وہ امارت موجود تھی جہاں پر جسم فروشی کا دھندہ ہوتا تھا سر جی سامنے والی گلی میں سیدھے ہاتھ پر مکان نمبر انیس ہے ارے تم بھی چلو درگوش چونک کر بولا کیا مجھے چھوڑ کر بھاگ رہے ہو نہیں جناب ایسی بات نہیں ہے گھر جلدی جانا ہے گھر والی بیمار ہے آپ کو بتایا تو تھا نا سچ بول رہے ہو درگوش نے اس کو گھورا بلکل جناب پھر وہ دھیمے لہجے میں بولا جیسے ہی دروازہ کھلے تو آپ نے کہنا ہے کالے گلاب سے ملنا ہے بس اوہ بقاعدہ کوڑ وڑھ ہے یہاں پر بلکل جناب آج کل ہر کوئی ترقی کی راہ پر گامزن ہے ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو درگوش نے طویل سانس لے کر کہا یہ بات وہ نہیں جانتا تھا کہ شیدے کا بہت سا ادھار باقی ہے اس وجہ سے اندر جانے سے گھبرا رہا تھا اس کے جانے کے بعد درگوش نے شیدے کی ہدایات پر منوان عمل کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک دروازے کے سامنے موجود تھا اس نے بیل بجائی چند ہی لمحات گزرے ہوں گے کہ گیٹ کے اوپری حصے والی کھڑکی کھل گئی کون ہے ایک مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی کالے گلاب سے ملنا ہے اس نے شیدے کے الفاظ دہرائی اوہ چونک کر کہا گیا پھر تم اندر آ سکتے ہو چند ثانیے کے بعد دروازہ کھول دیا گیا تھا سامنے ایک دبلہ سا لمبا آدمی موجود تھا اس نے قدرے جھک کر اسے راستہ دیا تھا ایک چھوٹی سی رہداری سے گزرنے کے بعد دائیں طرف والے کمروں سے گزرنے کے بعد اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ کسی ہوتل میں آ گیا ہو کونے میں ایک خوبصورت سا کاؤنٹر موجود تھا جس کے گرد کافی لوگ موجود تھے یہ حال نما کمرہ تھا جس میں میزیں اور کرسیاں موجود تھیں ہر میز پر نمبر والا ایک کارڈ موجود تھا ہر میز پر ایک سے ایک حسین لڑکی موجود تھی کوئی تنہا تھی اور کسی کا پارٹنر موجود تھا کاؤنٹر کے اندر ایک آدمی موجود تھا جو کہ لوگوں سے رقم وصول کر کے ان کو میزوں پر بھیج دیتا تھا درگوش یہ سسٹم دیکھ کر حیران رہ گیا تھا فہاشی کے اڈوں کے متعلق اس کے دل و دماغ میں روایتی قسم کے خیالات تھے جی سر کاؤنٹر کلرک نے اس کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے پوچھا کالا گلاب خوب سر کیا آپ اپنا نام بتائیں گے جگدیش ورما درگوش نے فرضی نام بتایا اوکے مسٹر ورما کیا آپ کے بوکنگ ہے نہیں میں پہلی بار آیا ہوں اوہ تو پھر آپ حال کا جائزہ لیں جو پھول آپ کو پسند ہو اسی میز پر جا کر بیٹھ جائیں موسیقی